بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام پاکستان کی فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کل ایک دھوہ دار پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستان کے حوالے سے بارڈ جو ہے اس معاملے پر بڑا واضح اور دو ٹوک موقف دیا اور یہ بتایا کہ یہ ڈیورینڈ لائن نہیں ہے یہ عالمی سطح پر ریکگنائزڈ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور یہاں پر بارڈ لگانا ہمارا حق ہے ہم چورانوے فیصد لگا چکے ہیں اور باقی لگائیں گے اس سب کے بعد اب امارات اسلامی کی جانب سے اس بارڈر کو ڈیورینڈ لائن کے نام سے پکار کر ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور اس کے بعد شرنگیزیاں جو ہیں وہ مزید بڑھا دی گئی ہیں اور ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں نہ صرف بارڈ کو اکھاڑا گیا ہے بلکہ پاکستانی پرچم کو بھی اتار کر پھینکا گیا ہے اور پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی گئی ہے اب یہ کنفلیکٹنگ سٹیٹمنٹس افغانستان کے اندر سے کیوں آ رہی ہیں اور اس سارے کے سارے معاملے پر اس وقت کریڈبل انفومیشن کیا ہے کریڈبل نیوز کیا ہے اور جو ویڈیو ہے وہ تو میں آپ کے سامنے چلواؤں گا اور اس کا بڑا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ آخر اس ویڈیو میں کیا ہے اور اس کا اس وقت پر آنا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے یہ سب کچھ ہو جانا یہ معاملہ آخر اب کس طرف کو جائے گا اور اس سے کیا سٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا یہ طالبان ہی ہیں یا پھر اس کی آڑ میں اب کون سے گروپس ایکٹیو ہو چکے ہیں وہ کون سے دو فیکٹرز ہیں جنہیں نہ تو پاکستان کو فراموش کرنا ہوگا اور نہ ہمیں کیونکہ ہم نے جوش کے ساتھ ساتھ ہوش سے بھی اس سیچویشن کو انیلائز کرنا ہے اب ناظرین اکرام کل کے دن میں جو طالبان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں سب سے پہلے ان کے جو وزارت خارجہ منسٹری آف جو فورن افیرز ہوتی ہے اس کے ترجمان ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور انہوں نے کہا کہ کہ دیورن لائن کے اوپر کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس نے اس بات کی ضرورت پر زور دیا کہ دونوں سائٹس اب بیٹھیں اور اس پر بات چیت کریں اور بات آگے بڑھیں انہوں نے کہا کہ ہم اس ایشو کو سفارتی سطح پر اٹھائیں گے اور پاکستان کے ساتھ ڈسکس کریں گے یہ سٹیٹمنٹ تھی ان رسپانس ٹو پاکستان's فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کا بیان کہ ہم اسے ڈپلومیٹک چینل پر کرنا چاہتے ہیں اور یہاں تک تو بات بڑی خوش آئیم تھی اس کے بعد ظاہری بات آئے کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس نے ایک بڑی کلیر سٹیٹمنٹ دی کہ ہم اپنی سائیڈ پر رہتے ہوئے بارڈ لگا رہے ہیں ہم نے یہ بارڈ بڑی قربانیوں سے لگائی مشکل ٹیرن میں لگائی اپنا خون دے کر لگائی اور چورانوے فیصد الحمدللہ یہ بارڈ لگ چکی ہے چھ فیصد بارڈ ہم لگا دیں گے اس کے اندر ڈی جی آئیس پی آر نے ایک بڑی کلیر سٹیٹمنٹ دی جو کہ بڑی جسٹیفائیڈ سٹیٹمنٹ تھی اور بڑی ضرورت تھی اس کی اور انہوں نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ این نشانے پہ تیر لگایا کیونکہ یہ بات ہمارے فوج کے ترجمان کی طرف سے آنا بڑا ضروری تھا ہم سب لوگ کہہ رہے تھے کہ خاموشی کب ٹوٹے گی کب ٹوٹے گی تو جب ٹوٹی تو وہ گرجے بھی اور برسے بھی اور ساری باتیں انہوں نے کلیر کر دی بالکل جس طرح سے ہونی چاہیے تھیں جتنی باتیں کرنی تھیں اور ظاہری بات ہے بتایا کہ ہم افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں We don't know any such thing as Durant line This is the Pakistan-Afghanistan International Border ظاہری بات ہے یہ International Border ہے اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ناظرین اکرام 1893 کے اندر جب یہ Durant ایک برطانوی ایک سیول سرونٹ تھے انہوں نے اس وقت کہ افغانستان کے امیر کے ساتھ یہ معاہدہ سائن کیا اس کے بعد بھی چار ایگریمنٹس ہو چکے 1893 کے بعد چار مزید ایگریمنٹس ہوئے جس میں اس بورڈر کو کنفرم کیا گیا مختلف افغان گورمنٹس کی طرف سے The UNSC The United Nations Security Council Resolution on Afghanistan reaffirms the legal recognition of Durant line as an international border and also by the international community اقواب متحدہ کی جو Security Council ہے اس کی قرارداد جو افغانستان پر ہے وہ اس Durant line کو اب انٹرنیشنل border تسلیم کرتی ہے اور انٹرنیشنل community بھی پوری دنیا کے اندر بھی اسی کو انٹرنیشنل border سمجھا جاتا ہے اب آپ نے اپنے ذہن میں اسے نہیں سمجھنا تو نہ سمجھیں اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر جو چیزیں انتہائی تشویشناک سامنے آ رہی ہیں آپ ایک statement دیکھیں اور یہ تلو نیوز اسے جو کہ افغانستان کے اندر نیوز ایجنسی ہے اور نیوز چینل ہے اس نے اسے cover کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی ایمریٹ اسلامی ایمریٹ کا بیان انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ اب ڈیورینڈ لائن کے اوپر کسی قسم کی مزید فینسنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اس سب کے اندر آپ کو یہ بتاؤں کہ ایٹاوپ ملٹری کمانڈر سیڈ اسلامی ایمریٹ اور مولوی سناولہ جو کہ اس وقت بارڈر فورس کے کمانڈر ہیں اسٹرن زون کے انہوں نے تلو نیوز سے گفتگو کی اور کیا کہا ہم کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت فینسنگ اللہ نہیں کریں گے یہ الفاظ تھے جو انہوں نے کر لیا پچھلے دور میں کر لیا اب ہم مزید نہیں کرنے دیں گے The commander made the comments in reaction of the پاکستانی foreign minister's remark who said that the issue of ڈیورینڈ لائن فینسنگ would be discussed via diplomatic channels اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کیونکہ اس پورے کے پورے معاملے کے اندر یہ response کے طور پر آیا اور کہہ رہے ہیں The Islamic Emirates is building over 30 outposts to prevent movement of the پاکستانی military along side ڈیورینڈ لائن وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر اپنی تیس مزید چیک پوسٹیں بنا رہے ہیں تاکہ یہاں پر ہم اس چیز کو دیکھ سکیں یہ تو پاکستان کا بیان تھا جس کے response میں یہ statement آئی ہے اور اب جو چیزیں سامنے آرہی ہیں وہ بڑی ہی تشویشناک ہیں آپ سب سے پہلے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پشتوں سے اس ٹویٹ کو ناظرین اکرام ہم نے translate بھی ساتھ آپ کے کر دیتے ہیں بورڈر مجاہدین destroyed facilities in the desert area beyond the supposed line that had been set up by the پاکستانی authorities there کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی لائن سے آگے جو بورڈر fence لگایا تھا بورڈر facilities جو تھیں انہوں نے اکھاڑ پھینکا ہے آپ بلال سروری جو کہ افغان جنرلسٹ ہیں ان کا ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور طالبان بورڈر فورش destroying پاکستانی flag in رگستان area on the ڈیورینڈ لائن ڈیورینڈ لائن کی اوپر جو area ہے وہاں پر پاکستانی flag کو destroy کیا جا رہا ہے پاکستانی جھنڈا پاکستانی پرچم کی طالبان کے کمانڈرز کی طرف سے بے حرمتی کی جا رہی ہے اب اس سارے معاملے کے اندر ناظرین اکرام آپ نے کچھ اور چیزیں بھی سمجھنی ہے کہ قابل میں بیٹھی government کچھ اور کہتی ہے اور یہ جو کہا کہ ہم ڈیورینڈ لائن پر allow نہیں کریں گے یہ ان کا border force کا کمانڈر ہے اب جو border force ہے اس کے اوپر influence ہے یہاں پر smuggler مافیا عربوں روپے کا stakes ہے smuggler مافیا کے جو یہاں پر fencing نہیں چاہتا جو smuggling ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ٹیکس دیے بغیر اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ ساتھ TTP کے دہشت گرد بھی اب بہت سی جگہوں پر بارڈ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں رات کی تاریخی میں تاکہ یہ perception جائے امارات اسلامی پر اور امارات اسلامی جو ہے اس کے اور پاکستان کے تعلقات مزید خراب کابل میں بیٹھی ministry of foreign affairs جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ہم diplomatic channel سے حل کریں گے border force کا کمانڈر کیا کہتا ہے ہم یہ کریں گے اور اب جو یہ border پہ کر رہے ہیں وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے پاکستان نے clear statement دے دی اور ظاہری بات ہے اس کے اندر اطلاعات یہی ہیں کہ پاکستانی forces کو پاکستانی فوجیوں کو نئے SOPs دے دیے گئے ہیں انہیں plan A plan B plan C وہ یہ کریں تو آپ نے یہ کرنا ہے وہ اس حد تک جائیں تو برداشت کرنا ہے اس حد تک سے ایک حد سے آگے بڑھیں تو کس حد تک restraint کا مظاہرہ کرنا ہے اور اگر restraint سے ہٹ کے آپ کو action لینا پڑتا ہے تو کتنا کر professional army ہے تو SOPs بھی نئے updated دھما دیے گئے ہیں ہمارے ذرا اس بات کو confirm کر رہے ہیں اب ذرا ناظرین اکرام آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیں اس کے بعد discussion کو آگے بڑھاتے ہیں جی ناظرین اکرام یہ ان کے البدر ٹو زیرو فائیو کور کی طرف سے ویڈیو جاری کی گئی ہے اور یہاں پر پاکستان کی جو بورڈر فسیلٹیز ہوتی ہیں جہاں پر جھنڈا لگا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی عدود ہے اسے انہوں نے اکھاڑا ہے اور یہ ایک ریگستانی علاقہ ہے جہاں پر یہ کاروائی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب یہ سبر کا انتحان بہت زیادہ لیا جا چکا ہے اور اب clear statements ہمارے foreign minister کی طرف سے بھی اور ہمارے جو ڈی جی آئیس پی آر ہے ان کی طرف سے بھی civil military leadership کی طرف سے دونوں طرف سے statements آ چکی ہیں اور بڑا clear ہو چکا ہے کہ ہم بارڈ سے پیچھے تو نہیں اٹیں گے یہ چیز تو بھول جائیں اور international UNSC کی resolutions ہیں معاہدے ہیں ہر چیز کی آڑ میں اسی ماضی کی dur and line ہوگی یہ international border ہے recognized international border ہے اور ہم اپنی سائیڈ پر رہ کے جو کچھ ہم نے کرنا ہوا ہم کریں گے اور کرتے آئیں ہیں اور 94 فیصد کیا ہے چھے فیصد بھی انشاءاللہ کریں گے کومنٹ سیکشن میں رائی کا ایزار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر دیں اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تاقیامت رکھے اللہ نگمان پاکستان